ہلو فرنڈ آپ سب کیسے ہو امید ہے کہ آپ سب اچھ ہوگے میں ایکسپرٹ ایڈیوکیشن کا چینل دوبارہ لے کے میں آپ کے سامنے آج رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ میں آپ نے میرے پچھلی ویڈو دیکھی ہوگی جو بھی جو راجستان جی کے بارے میں ہے اور وہ آپ کو اچھے لگی ہوگی تو فٹا حق سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لال وٹن و دوائی اور سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی والے نوٹوکیشن ویل کو آن کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کی نوٹوکیشن آپ کو ملتی رہے تو آج ہم پڑھیں گے ڈیکوڈنگ اور کوڈنگ کوڈنگ ڈیکوڈنگ ہم پڑھیں گے یہ ریجننگ کا مہتفور ٹاک پہ رہے ہیں کوڈنگ ڈیکوڈنگ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے مہتفور یہ بات ہے کہ کوڈنگ ڈیکوڈنگ کے لیے ہمیں اے وی سیڈی ہوتی ہے ہماری انہوں کے ہمیں کرم یاد کرنے پڑے گا جیسے ایک نمبر پہ آتا ہے بی دو نمبر پہ آتا ہے سی تین نمبر پہ آتا ہے اس پرکار ہمیں پورے جہد تک کرم یاد کرنے پڑیں گے ہمیں کرم سیدھے بھی یاد کرنے ہیں اُلٹے بھی یاد کرنے ہیں سیدھے اور اکرم کیا اگر ہم 1 سپ آئے ہیں تو پہ آجاتا ہے کہ ہمارے 26 سپا ہے اگر ہم پہ آجاتا ہے جہد آیا مارا 26 سب اگر ہم ایک اک الرمکس لیکنے پہ لیتے ہیں تو ہمارا جہد 26 پہ آئے ہیں ٹھیک بھی طلب noveller色 分ی بھیam پڑے فرم اپ بھی اس پر یاد کریں entitled کہ اگر ہم جیڑ کو ایک لے لیتے ہیں تو ہمارا اے چھبیس پہ آئے گا ہمیں اس کو دونوں طرف اُلٹے سیدھے دونوں یاد کرنا ہے اور نوٹ میں لگ رہا انگریج برنڈ مانو کی ایک تکچھروں کا کرام کرام ہے کہ مانو کا یوگ ستائیس ہوتا ہے کرمائی مانو کا یوگ ستائیس مطلب کہ اگر اے ایک ہے اور جیڑ چھبیس تو ان کا یوگ ہو رہا ہے ہmmارہ ستائیس ایسی اگر ہم ان کو جیسے جوڑتے ہیں کہ اگر ہم جوڑتے ہیں جی ہمارا ساتھ ہے تو ٹی کتنا ہے کیونکہ اگر اُلٹا لیں گے تو چھبیس سے لینے پڑا تو چھبیس تو جیڑ ایک ہو جائے گا وائی دو ہو جائے گا اس پر تی ہمارا ساتھ میں نمبر پر تو اگر اے سے گنیں گے تو ٹی ہمارا بیس ہے اور اگر جیڑ سے گنیں گے تو ٹی ہمارا ساتھ ہے تو ٹوٹل ہو رہا ہے ستہیس اس لیے ان دونوں کا کرامی کیوں کا مان ستہیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے دیکھو اے میں اگر ایک جوڑتے ہیں تو بی آتا ہے اس پر اگر اے میں سے ایک گھٹیں گے تو ہمارا جیڑ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر اے میں ہم ایک جوڑیں گے تو ہمارا بی آ رہا ہے اور اے میں سے ایک گھٹیں گے تو جیڑ آ رہا ہے اگر ہم بی میں تین جوڑیں گے تو ہمارا ای آ رہا ہے لیکن بی میں اگر تین گھٹیں گے تو وای آ رہا ہے اس پر ہمیں ان سب کو سب یاد کرنا پڑے گا جیسے جیڈ میں اگر ساتھ جوڑیں گے ہم جیڈ میں اگر ہم ساتھ جوڑیں گے تو ہمارا ڈی آئے گا اور اگر جیڈ سے ساتھ ہٹیں گے تو ہمارا پی آئے گا اگر ان سب کو یاد کر لیں گے تو ہمارا کوڈنگ ڈی کوڈنگ سمجھنا بہت ہی سرال ہو جائے گا ہمیں ایک کوشن دیتا ہوں یا جی کسی سانکیتک بہن سا میں بات کو ایکس بی یو ڈی آئی لکھا جاتا ہے تو تو اسی سانکیتک بہن سا میں کلوک کو کیسے لکھا جائے گا تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے گی بات تو ڈبلو کون سے نمبر پہ تو ڈبلو ہمارا تیویس میں نمبر پہ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے کر رہا ہوں آگلی بار جب میں کراؤں گا تو میں انسر نہیں انسر آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیسے آئے وہ بتاؤں گا فلال میں کوشن کوشن بتاؤں گا اور آپ کو انسر بتانے پڑیں گے میں بتاؤں گا میں انسر بتاتوں گا اس کے بعد ہم کو سمجھاؤں گا کیسے آئے ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے جو ہمارے ڈبلو ہے وہ کتنے پر ہیں ہم نے ایک بتایا تھا کہ اگر اے میں اگر ایک جوڑیں گے تو بی آیا گا دو جوڑیں گے تو سی تو دیکھو ہمیں کو پہلے یہ سمجھنا ہے ہمیں کی بات سے ہمارا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بات سے ہمارا ایک سی بی یو ڈی آئی کیسے آیا تو ہمیں سلس پہلے یہ سمجھنا ہے تو اس کے لئے ہم یہ کریں گے بات لکھ لیں گے اگر تیویس میں نمبر میں ہم ایک جوڑیں اگر تیویس میں ایک جوڑ ہے تو کتنا آ رہا ہے چوبیس ارتھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جوڑ ہے تو ایک سر آ رہا ہے ای میں اگر ایک جھوڑے تو ڈی آ رہا ہے وہ یو آ رہا ہے اور سی میں ایک جھوڑے تو ڈی آ رہا ہے اسی پر ایچ میں رضا ہے تو ای آ رہا ہے تو اسی پر ایج میں ر用ی ہے تو یہ دونوں تو غلط ہو گئے تو اب لگاتے ہیں کہ ہم L appointed کتنے نمبر کا اہل بارے نمبر کا اگر بارے نمبر اہل ہے تو اس میں ایک جوڑ انہیں پر ہمارا آئے گا تیرہ تیرہ مطلب ایم تو اس پر یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہے اور اگر آپ کو کوئی پرولم ہے تو آپ گھر پہ بکر سکتے ہیں اور میں دوبارہ ان کو سمجھا دوں گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی پرولم ہوتے تو مجھے کمنٹ کر دیں ہاں تو وہ پہلا کوششن تھا اس میں ہمیں پلس ایک جوڑ رہی تھے ہیں اب یہ ہمارا دوسرا کوششن ہے اس میں ریپورٹ ہے ریپورٹ کو یو ایچ ایس آر یو ڈبلو لکھ رہے ہیں تو کریس کا کوڑ کیا ہوگا تو ہمیں یہ دیکھنا ہیں تو ریپورٹ تو ریپورٹ میں ریپورٹ تو اس میں ہم یاد کن پر آر کتنے نمبر کا آر اٹھار نمبر کا آئے اٹھار نمبر میں ہم کتنا جوڑیں کہ اپنا یوں آ جائے تو آٹھ نمبر آٹھار میں ہم تین جوڑے تو یوں آرہا س마ہا 21섯ے نمبر پر تو از مزيد گے تو اس میں ہم یوں مڈپا تو حسنا ہم تین جوڑیں گے تو ایس آرہا ہے ایسا ہے اگر ہم لاسٹ میں ٹی میں دبولو ہا رہا ہے تو اسی پھر کلوس کریں گے تو میں آپ دست نظر آرہ اے ایس کے بعد آر میںbai ٹی تی نظر گے تو یوں آرہا ہے 좋다 3 جوڑیں گے تو L آرہا ہے S میں اگر 3 جوڑیں گے تو B آرہا ہے اور I میں اگر 3 جوڑیں گے تو L آرہا ہے اور S میں اگر 3 جوڑیں گے تو V آرہا ہے تو اس برقار ہے ہمارے کریسز کا انصر ہوگا B F U L V L V اب ہمارے یہ سمجھ میں آرہا ہے تو ہم نے اس میں پلس 3 کر لیتے ہے اب اس کو سمجھو کہ اگر پلس 1 ہو چکا ہے پلس 2 ہو چکا ہے سوری پلس 3 ہو چکا ہے تو اب پلس 2 بھی ہوگا تو ایسے ہی آپ کو یہ سمجھنا ہے کیسے تو V R E A D V rate V rate کو ہمیں وہ کریں گے تو D T G C F ہے تو set کو کیا ہوگا تو دیکھو V سے D کتنے پیارا ہے کی V سے D کتنے پیارا ہے اگر V میں ہم دو جوڑیں تو D آرہا ہے اسی برکار اگر ہم R میں دو جوڑیں تو کتنا R آئے T ایسے ہی اگر ہم اب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کیونکہ یہ اس لیے آئے کیونکہ اس میں پرتے کنکھ میں 2 پلس ہو رہا ہے تو اسی برکار ہم set میں تو S میں اگر دو جوڑیں گے تو U آئے گا H میں اگر دو جوڑیں گے جوڑیں گے تو J آئے گا اسی برکار ہمارے سائیڈٹ کا انصر ہوگا U J K T V اب آپ نے وہ سمجھ تو لیا کہ اگر ہم D میں ایک جوڑتے ہیں تو E آتا یہ ہم نورملی سمجھ لیا کہ کوئی کرا وہ نہیں ہے لیکن اگر پروبلم آپ کو ایسے آجائیں کہ جوڑنے کی جگہ گھٹانے کی پوچھ لے جیسے پینکے کو N G L I لکھ رہا ہے پینکے کو تو یہ کیسے آئے گا کہ اگر ہم P میں سے N کو کیسے آئے تو P نمبر ہے 16 اگر ہم 16 میں سے دو گھٹا دیتے ہیں نا تو ہمارا آئے گا چود ہے اور چود بنمبر ہوتا ہے N کا اسی برکار ہم یہ سمجھتے تو اس برکار ایسے کرتے ہیں ہمارے کی سوچوں کی یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو آئے ہے آئے میں سے اگر ہم دو گھٹا دے تو نمبر آتا ہے کتنا جی کا ساتھ جی کا جی کا تو اسی برکار یہ ہوگا جیسے کہ ہم کرتے ہیں اب دیکھو تو یہ آگیا تو ہم آئرن کو کیسے لگیں گے تو آئے میں آئرن میں سے آئے میں سے اگر دو گھٹائیں گے تو جی آئے گا آئے میں سے دو گھٹائیں گے تو پی آئے گا او میں سے دو گھٹائیں گے تو ہم آئے گا اور ان میں سے دو گھٹائیں گے تو آئرن کا ہوگا جی پی ایم ایل جی پی ایم ایل کون سے نمبر کا بنے پرس نمبر کا تو انصر صحیح ہے تو اب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ پلاس بھی ہو رہا ہے مائنس بھی ہو رہا ہے کچھ بھی مائنس ایک دو یہ ہم نے سیکھ لیا لیکن اب وہ اگر ایسے آ جائے ایک کوششن میں نہ دو پلاس ہو ہو نہ مائنس ہو اور اگر ہو تو جیسے ہم نے سیکھا ہے کہ امر پلاس ہو رہا ہے تو سبن میں بھی پلاس ایک ہو رہا ہے یا سبن میں بھی پلاس دو ہو رہا ہے یا سبن میں بھی پلاس تین ہو رہا ہے یا فیر ہے ایسا ہو رہا ہے کہ سبن میں سیکہ سبن میں漒 میں معاقBlue یا سب proclaiming بھن cum مائنس تین فلیکن اگر ایسا ہو جائے کہ ایسا ہو جائے میں مرد کیا سیریز میں چلیں جیسے کہ عرو سیاں اور اسی کو عرو fosse میں کیسے آئے گا تو آر میں سے وہ ایک گھٹا تھے تو ہمارا عاتا ہے کیوں چلchron اگر ایک گھٹا تھے تو ہمارا میرے اسے برای is میں اس میں ہم گھٹا تھے تو میں نے ہمارا سوری تک غلط گیا لیگا رہا تھا ہم گرہ سوری میں شرا نہیں رہا تھا ہم میں کہتا ہم سے گھٹا تھے تو خور کیوں آتا ہے اورłę میں سےماں دو گھٹ آتے ہیں تو ہمارا آتا ہے اے مگر سب 1z تین گھٹ آتے ہیں صوری اس میں اگر ہم 3 گھٹ آتے ہیں تو لگا ہے تو او ان میں یہ ہو رہا ہے کہ نیم گھٹنے کا سنگے بڑھ رہا ہے پہلے پہلے پر س fac-3 scarf-4 g'dا رہا ہے تو ہمیں یہ پتا چل گیا پر اوہس اگر T کا QMPI ہے تو کوڑ میں اسے مائنس ایک کرو تو س مائن ایک کراہیں گے تو B Ô میں سے مائنس دو کریں گے تو M L میں سے مائنس تین کریں گے تو L میں سے سے مائنس تی کریں گے تو آئی اور اگر D میں سے چار کریں گے تو جید اگر کامیوزن میں دو بی میںس میں اس کریں کہ جید کیسا ہے کہ اے دی مینس مینس ایک کرتے تو جید آتا ہے دی مائنس دو کرتے ہیں تو جید آتا ہے ایسی میں اس میںس مسیر کرتے ہیں تو جید آتا ہے اس پر دی میںس میںس شر کریں گے تو جید آج گا ہم نے سیخوا کہ مائنس ایک کر رہا مائنس دو اسے پھر کہا رہا ہمارا آگے یہ سیکھیں گے کہ ہمارا کچھ سن ہے اسٹائل کو اسٹائل سبد کو کوڈ میں ایف این بی ایکس ایکس لکھتے ہیں تو یہ کیسار آئے گی اسٹائل اسٹائل میں اس میں سے اگر دیکھوں اس میں اگر ایف جوڑتے ہیں تو ہمارا ایف نہیں آ رہا یا پھر دو ایک گھٹت یا پھر ایک کام کرتے ہیں ہم ایف میں ایک گھٹ آتے ہیں ایک گھٹا سوری ایک گھٹ آتے ہیں تو اب یہ ہمارا ایف نہیں آ رہا تو ہمیں یہ سوچنا پڑھائے گی ہمارا ایف آیا کیسے تو ہمیں بدھی لوگویں پڑھائے گے تو ہم ایس میں تو اس میں ہمارا تھوڑا الٹا ہے الٹا کیسے ہی کہ ہمارا جو اسٹائل ہے لینا تو اس میں ایس ٹی وائی ایل ای تو اس میں ایسا ہے کہ ہمارا اسٹائل ہے لیکن اس کا بن رہا ہے ایف این وی ایکس ایکس تو یہ کیسے آ رہا ہے تو ہمیں سمجھ رہتا ہوں دیکھو ایف این وی ایکس ایکس دیکھو ایک کام کرو ہمارا تو ایس میں سے کس فرکار اگر ایف آئے تو بہت بہت لیکن اگر ایسے کرو ہے ایف میں ایس سے کتنا گھٹا ہے کہ ہمارا ایف آجا تو بہت مسکل ہے تو ہم تھوڑا وہ کرتے ہیں کہ الٹا کرتے ہیں دیکھو الٹا آئے الٹا کیسے ہم ای میں سے ایک جوڑے ای میں ایک جوڑے ای میں ایک جوڑے ای میں ایک جوڑے تو ہمارا ایف آ رہا ہے ٹھیک ہے ایل میں دو جوڑے تو این آ رہا ہے ی میں اگر تین جوڑے تو ہمارا بی آ رہا ہے ٹی میں اگر ہم چیار جوڑے تو ایکس آ رہا ہے اور ایس میں اگر ہم پانچ جوڑے تو فیدیکس آ رہا ہے تو اس کا الٹا کر دیا ہے الٹا کیسے کی یہاں میں پہلے تو لکھنا چاہیے تھا ایکس ایکس بی این ایف لیکن اس ٹائل کو انہیں بی ایکس ایکس تو اسی ایک میں ماشئے ٹی میں ایک جوڑنگے تو کیا عیisko ہاش ایک میں ایک جوڑے تو colabor ادی اگر ہم ایک پہلے یا دین شڑے ہوں آجے گا تو اس کا انصر یہاں رہا ہے تو اس کا انصر آئے گا تو اس کا انصر آئے گا یو کے ای وی ٹی تو ہم دیکھتے اس کا انصر صحیح انسر کون سا ہے تو ہمارا یو کے بھی تی تو ہمارا یو کے بھی تی ہمارا نمبر کا اثناء صحیح ہے امیت صحیح کس نے سا ہوتی ہے کہ ان میں ایکizersنگ گھٹی ہوتی ہے ایک شنگ جود رہی ہوتی ہے اس پرخار مطلب کی کوئی سنگم ہے چاہتے ہیں جنمیں یعطا جوڑ رہا ہے یا فر ایک جوڑ رہے اور دو گھٹ رہے ہیں شایر دو جوڑ رہے ہیں اور ایک گھٹ رہا ہے جا صاحب 2252 گھٹ رہے ہیں کچھ یہ ہماری ہے گا ہمارے جو کمپٹیٹ ہونی چاہیے اب یہ ریپورٹ ریپورٹ کو کوڈ میں ہم کیا لکھ رہے ہیں آئیل hold ھج ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ہمارا ہاتا ہے تو یہ اہل آ رہا ہے تو یہ کیسے آ رہا ہے تو ری آر ای پی او آر تی تو اگر آر میں سے ہم چھے گھٹا آتے ہیں تو ہمارا ہی آتا ہے اور ای میں اگر ہم پانچ جوڑتے ہیں تو جی آتا ہے اب چھے گھٹا ہے پانچ جوڑا ہے تو ہم چیار گھٹیں گے پھر تین جوڑیں گے دو گھٹیں گے پھر ایک جوڑیں گے تو یہ دو رہا ہے پلس مطلب پہلی گھٹ رہی ہے دوسری جوڑ رہی ہے پہلی گھٹ پھر جوڑ رہی ہے پھر جوڑ رہی ہے پھر جوڑ رہی ہے پھر جوڑ رہی ہے اسی پر اگر ہم گارڈر میں تو جی میں ہم چھے گی سے ہم مائنس چھے کریں گے تو اے آئے گا ہم نا جی سے ہم مائنس چھے کریں گے تو اے آئے گا اور اے میں ہم پلس پانچ کریں گے توہ آئے گا اور اس کے بعد ہم آر میں سے مائنس چار کریں گے تو این آئے گا اور ٹی میں ہم تلسos تین کریں گے تو ہمارا جی آئے گا اسے ہمیں ایک جوڑنا ایک گھٹانا ہے تو اس کا گارڈن تو یہاں پر سمجھ لیکے گارڈن یو میں یہ چھے گھٹائیں گے اس کے بعد ہمپانچ جوڑیں گے پھر ہم چار گھٹائیں گے تو تین جوڑیں گے دو گھٹائیں گے اور ایک جوڑیں گے تو اس کا انصار آئے رہا ہے AFMGCO تو اس کا آفٹر نمبر C اپنا صحیح ہے کوڑی ڈی کوڈنگ ہے اس میں اب اگلا آئے گے ہورس ہورس کو جی او جی او جی او جسے کہ ہم ہورس کو جی او جی او کیوں آر لکھ رہے ہیں تو ایگل کو کیا لکھیں گے تو جی او تو ایچ ایچ میں اگر ہم ایک گھٹائیں گے تو جی آئے گا اگر ایچ سے ہم مائنس ایک کرتے ہیں تو جی آتا ہے انا ایچ میں سے ہم ایک گھٹاتے ہیں تو جی آتا ہے لیکن او کا اوئے رہا ہے او اور او میں نو چینج ہے اگر ہم ایک گھٹاتے ہیں تو کیوں آتا ہے اور اس میں سے ایک گھٹا تو ہمارا آتا ہے اور اس پر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارا ہے ایگل تو ایگل میں سے ای میں سے ہم ایک گھٹائیں گے تو ایف آئے گا اور اے کا اے رہنے جانا ہے اور اس کے بعد ہم جی میں سے ایک گھٹائیں گے تو ہمارا ایف آئے گا اور ایل میں سے ہم ایک گھٹائیں گے تو کے آئے گا اور لاشٹ میں جو ای ہے اس کا ای کا ای رہنے ای کا ای میں ہم نو چینج کریں گے ای کا ہم ای رہنے دیں گے تو اس کا ہمارا صحیح انصر کونسا آئے گا تو ایگل کا ہمارا بنے گا ای اے اے ایف کے ای ای اپسن نمبر ای امارا اپسن نمبر ای امارا صحیح ہے ہے تو ٹھیک ہے ہم آپ ویڈیو کو سم اپت کرتے ہیں امید آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو پلیج لائک کرو اور ہم نے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہی ریجنگ میں کوڈنگ ڈی کوڈنگ سمجھے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے چینل کا نام ہے ایکسپرٹ ایجوکیشن سسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو بجربے دبائیے جسے ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹ پر کسان آپ کو ملتے رہے ہیں جائے ہن جائے بارا